کیونکہ بہت تھاری دعا کمیل میں بھی آپ پڑھتی ہیں اللہم اقفر لیا الزنوب اللہ تحبیس الدعا فروردگار میں تمام ان گناہوں سے پناہ مانگتی ہوں جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور تقدیریں لکھوانی اگر کچھ گناہ ایسے آپ کے ذمہ موجود رہے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن رہے ہوں گی یعنی کیا تقدیر ہم لکھوا سکیں گے وہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بیریئر لگیں وہ اس کے آگے گاڑی وہ کیسے گزار کے آگے لکھے جائیں چوتے امام نے پھر چار گناہ بتائے ایسے دعا ایک امیل کی اکلاح سے جو شرعہ بیان کی اس میں اڑا سٹ گناہوں کا تذکرہ امام نے کیا تھا چوتے امام نے کہ میرے جہد امیر المامنین نے جو گناہ اس میں بتائے میں تم کو بتاتا ہوں کون سے اس میں جو اللہم اقفر لیا الزنوب اللہ تھی تحبیس الدعا چار گناہ ہے امام نے بتائے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ان میں ایک ہے منافقت سامنے کوئی ساتھ پیچھے کچھ عملی لحاظ سے بہت تھی چیزوں میں جو منافقت آ جاتی دوسرا امام نے فرمایا واجب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنا یہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتا بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں پورے دن کی نمازیں ایک ساتھ آفیس جا رہے ہیں کالیج اسکول جا رہے ہیں کسی جگہ جا رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے شرمندگی یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں نماز اور گھر آکے ساری نمازیں پوری ایک سارت پورے دن کی قضا نمازیں انجام دے رہے ہیں واجب نمازوں کو جان بوجھ کر قضا کرنا چاہے قضا ہونے کے بعد اب دوبارہ اس کو قڑھ بھی لیں تو بہرہ لیے کہ واجب نمازیں قضا کرنا خود ایک اتنا بڑا کونہ ہے کہ جو قبولت دعا میں رکاوٹ بنتا اور عام دنوں میں بھی وہ افراد جو نمازوں کے بہت زیادہ اس لحاظ سے پاون ہوتے ہیں عام نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن نماز فجر ان میں سے بھی اکثر و بیشتر کی اکثر قضا ہو جاتی اکثر کوشش کرتے ہیں اٹھیں پھر دیر سے سوئے بہت سارے اس طرح کے غیر شریف قسم کا حضور ان کے پاس ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری آنکھ نہیں کھولی تو واجب نمازوں قضا کرنا پھر کہتے ہیں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی بھئی اس واضح طور پر امام نے بتایا کہ چار گونہ اتھیں جو قبولت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں تیسرا ہے فہش گوئی بری اس قسم کی باتیں کرنا اس قسم کے لطیفے سنانا جو فہش قسم کے ہوں اور چوتا ہے رہے خدا میں صدقہ نہ دینا یہ چار ایسی چیزیں ہیں جو کہ قبولت دعا میں رکاوٹ بننے والی ہیں